تم ہوئے امیر ہوئے سب اسی ظلفے کی احمیر کے اثر ہوئے ہمارا نبھی اس پروگرام میں ایک جذباتی تعلق بھی بنیاد کر اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی جذباتی تعلق کی اموشنل تچچ آپ کی دنوں میں اندر ہے اسی لئے آپ جاتے یہاں تشریف فرمائیں دو دنوں سے یہ پروگرام مسلسل جاری ہے اور مصدر حضورتوں کے ورمائیں اکرام کے حضرت رحمت اللہ علیہ حوالے سے بہت سوائی چیزیں آپ کے سامنے بھائی اور آپ نے سنا یقیناً حضرت مولانا ممتاز علیہ محمد وہ اس پروگرامی سمجھتا وہ اپنے فنگ میں علم میں فکر میں بڑے ہی ملتاز تھے تعلق بھی زمانے میں جب میں پڑھتا تھا وزنمال میں میں نے جبکہ ہر سنتے کی لگ لگ لگریری اور انجمن ہے وہاں بھی میں نے دیکھا انجمن منتازیہ ہے اور الگ سے صبح آسام کے دوان تعلقہ کیلئے انجمن میرے دیل میں ایک تجسس پیسا ہوا کہ آسام کے تعلقہ جبوں نے شمائی طور پر اپنی انجمن کی گوئیات رکھی ہے پھر علاقہ سے انجمن منتازیہ کا قیام تو مجھے معلوم ہوا کہ حضرت مولا منتاز علیہ الرحمہ کہ جو تعلیم کے میدان میں جو انمت نقوش ہیں اس سے متاسم ہو کر جذباتی لوگ پر طلب آئے ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے اور ان کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے اس انجمن کی گوئیات دارینا تو میرے دوستو ہمیں یقیناً ہرکیز نمیرد آم کے دیشت زندہ شُجبایش ہرکیز نمیرد آم کے دیشت زندہ شُجبایش صبر تخصہ بھر جریدہ یعنی دوامن تو انسان اپنی زندگی کو مہیم میکر کر کر اپنی تشخص اور انتاز کو بھلالا اور ان کی حدمت کرتا ہے تو اگرچہ وہ دنیا سے نقوش ہو جاتا ہے لیکن حقیقت میں وہ قیامت تک سندہ رہتا ہے کیونکہ تاریخ کے پنگے پنگے میں اور اتحاس کے فرق برکتا ہے اس کی کارکتگیوں کے اور اس کے سنٹریبوشن کو ہمیشہ زہرائے آیتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کیونکہ وقت بہت ہی کم ہے مجھے بہت کچھ کہہ جاتا تھا لیکن وقت ہے کہ اس کی ضرورتار سنیوں کے چندے کی بنیاد بھر میں اپنی اٹھرائے بیان کردانہ مناسی سمجھتا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہنی رائے سے موافق ہوں گے یا وہاں گے دنیا میں کوئی کوئی ہو جائے ابھی ڈاکٹر باداکش کے نام پر انہوں کو تیچر سے لے منایا جاتا ہے ابھی گیا ہے ہمار کو حضرت مولانا مجدار مازاد رحمت اللہ علیہ وسلم کی برک اینیفیسری کے موت پر ایڈیوٹیشن دے یہ سلیوریٹ کیا جاتا ہے تو کیونکہ ان لوگوں کے بڑے ہی تعلیم کے بیدان میں مجھے کامامے تو ہمیں بھی یہ حق نوشتا ہے کہ حضرت مولانا مجدار علیہ الرحمہ کہ جنہوں نے اس صرف اور مہوں کے میدان میں جو برسال کرنا میں انجام دیئے تو ان کی آنے بھی ہمیں کچھ نہ سوچ کرنا چاہتا ہے اور یہ اور وائز اسسیشن جو آلی وائز انسلوس انورسٹیز کیا ہے جو بچوں پڑکشن هیں پھولی دنیا میں پھلی ہوئے یہ کوئی ضبور نہیں نہیں یہ سلسلہ علیہ گرہ میں رہنے والے ہی سلسللیت کی اینوی خیزمات کے لیے یہ جرام کا جشہ ہوں برنے پر اے چاہے ہاں فرانکپور ہو چاہے تھا کہ ہلیو چاہے ہن کو اسلام سے ہوں ہمیں گھٹا دنیا کے کونے کونے میں یورپل کٹریز میں سر سید رحمت اللہ علیؑ کی جو سب سے میں پیٹے سب رکھتے ہوئے وہ بڑھے ہی یا اس کو کوئے ہوئے اس شان کا صفاہ بڑھا کر ان کے مشن سے ستہ رکھے کی کوششیں کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت تعالیٰ نمضاد علیؑ رحمہ کے ان بیادلاؤں اور ان کی خدمات کے اطراف میں کوئی نہ کوئی جشنہ ضرور بنائے کوئی ضرور نہیں کہ موڈر کا کس کا زمین پر بلکہ موڈر کا جو کچھ کرنا تھا اس نے اپنا فیض کی کھیر دیا ہے اور باندھ دیا ہے اور ہی دوستان کے علاوہ دنیا کے ملکوں میں اور چپر چپر میں اسے فیض کی کرتے ہیں تو جہاں کہیں کہ اس کے ملکے سبیر اور شاشتوں کی جماعت ہے تو یقیناً وہ اس کو آئین کر سکتے ہیں